السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلِ حدیث اور دیوبند میں ایک اختلاف چل رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں مسجد میں باپردہ ہو کر بھی نماز جمعہ نہ آتا کرنے آئیں اگرچہ سیروزے کے لیے چالیس دن کے لیے جماعت میں جا سکتی ہیں تو جمعہ کے لیے کیوں نہ آئیں شاپنگ کرنے جا سکتی ہیں بزار میں جا سکتی ہیں مولانا تارک مسعوب صاحب ہیں جو کراچی بھالے وہ تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو حکم دینا چاہیے آج علماء کو کہ وہ جمعہ میں لازمی آئیں تاکہ وہ بیانات سنیں اتنا علم نہیں ہوتا عورتوں کو جتنا مردوں کو ہوتا ہے دین کے حوالہ سے مسائل کے حوالہ سے تو عورتوں کو زیادہ حکم دینا چاہیے تو اکثر جو ہیں علماء دیوبان میں سے وہ منع کرتے ہیں کہ فتنے کا دور ہے تو فتنے کے دور میں نہیں آنا چاہیے تو شاپنگ کرنے جانا چاہیے اگر شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں وہ منع کرنے پر منع نہیں ہوتی مسجد میں تو اس سے اولا آنا چاہیے حکم دینا چاہیے تاکہ ان کو دین کے ساتھ لگاؤ ہو تو میں یہی کہوں گا کہ اس حوالے میں اگر جا سکتی ہے چالیس دن لگا سکتی ہے جماعت کے ساتھ تو جمعہ پڑھنے بھی آئے باپردہ ہو کر باپردہ ہو کر جو ہے علماء دیوبان بھی مانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عورتیں باپردہ ہو کر جمعہ پڑھنے آیا کرتی تھی تو پھر آج کے دور میں نہیں کیوں نہیں آیا کریں تو اسی لیے ہمیں چاہیے علماء کرام کو چاہیے اور عوام الناس کو بھی چاہیے کہ اپنی عورتوں کو جو ہے جمعہ والے دن جو ہے وہ باپردہ ہو کر جمعہ جا کریں اللہ پاک مجھے بھی عمل کی طرف دیا آپ کو